بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا عورتوں کا بھی مردوں کی طرح کڑا ہوتا ہے عورتوں کی شرمگامی بھی کیا تنو آتا ہے عورتوں کو بھی مردوں کی طرح تنو آتا ہے ایک ایریکشن آتا ہے جب مرد اور عورت خود کو سکس کیلئے تیار کرتے ہیں تو دونوں کے جسموں میں کچھ چینجز آتے ہیں لیکن مرد اور عورت دونوں کے سمٹمز الگ الگ ہوتے ہیں مردوں کے پارٹس میں چینجز واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کیونکہ مردوں کا عضوی خاص کڑا ہو جاتا ہے نفس میں تنو صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے جو کہ پہلے سے بڑا اور سخت ہو جاتا ہے جیسا کہ مردوں کے کیس میں ایریکشن پروسس ہوتا ہے اگر وہ سو فیصد ہوگا تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ عورت کے کیسز میں یہ ایریکشن دو سو فیصد ہوتا ہے ان کے لئے عورت کی شرمگاہ مزا لینے کا سراخ ہے جس میں نفس ڈالو اور اپنا کام نکالو یہ ایک الگ بات ہے کہ مرد ایریکشن کے بغیر سکس پرفارم کر ہی نہیں پاتا جبکہ عورت کا تنو مختلف ہونے کی وجہ سے اگر اسے ایریکشن نہیں بھی ہے تو بھی مرد سکس پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ بینا ایریکشن کے سراخ موجود ہے اور مرد اس میں انٹرسیکشن کر سکتا ہے جبکہ مرد کی عزو میں تناؤ نہیں تو وہ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتا تو سیدھی سی بات ہے مرد کے نفس کا تناؤ نظر آتا ہے کیونکہ وہ ایکسٹرنل باڈی پارٹ میں ہوتا ہے جبکہ عورتوں کا ایریکشن نظر نہیں آتا کیونکہ عورت کا ریزر انٹرنلی ہوتا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کے شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے جس سے نفس جب رگڑ کاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے اور عورت کے شرمگاہ کی سراغ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے جیسے مرد سٹروک لگاتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے کلٹ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور اس طرح عورت کی شرمگاہ تناؤ میں آتی جاتی ہے اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک عورت گرم نہیں ہو جاتی اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں ہوگا اور وہ بلکل مزہ نہیں لگی اور اس کے شرمگاہ میں جو لیکوڈ ہوتا ہے جس سے نفس باسانی سکس پرفارم کر پاتا ہے وہ نہیں ہوگا اس طرح سکس مشکل بدمزہ اور تکلیف دے ہو جاتا ہے عورت کی کلیری ہے جو کہ ملکہ کا رول ادا کرتی ہے اور عورت کو مزہ صرف اور صرف کلیٹ کے پہ لائے گئے جال سے ہی ملتا ہے جب تک کلیٹ سٹیمولیٹ نہیں ہوگی عورت کا جسم سکس کے لیے تیار نہیں ہوگا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئے ہوگی پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ بٹھا سکیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان